بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے دانیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اجدانی ولوگ ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ اور آج جمعہ کا دن ہے اس رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت جیسے کہتے ہیں آج اس کا آخری مطلب وفتار کریں گے کل سے نیا عشرہ سٹارٹ ہو جائے گا اور آج آج کا سپیشل ولوگ میرا بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن آج کا ولوگ اس لئے سپیشل ہے کیونکہ جو بری رہے اس کا آج پہلا روزہ ہے مطلب اس نے پہلے کبھی بھی روزہ نہیں رکھا تو ابھی چھوٹی ہے کافی اس وجہ سے تقریباً سٹھ اچھے سال کی ہے مطلب ساتویں میں لگی ہوئی ہے اور اس کا روزہ ہے ابھی وہ لوگ یہ میں اچھا در میں گیا تھا ایک ایڈمی میں نے ارادہ بنایا تھا کہ میں ولوگ بناتا ہوں لیکن میں سٹارٹ نہیں کر پیا تو ابھی میں ایک ایڈمی سے واپس ہوں میں نے ابھی ابھی سٹارٹ کی ہے گاڑی تو گئی ہوئی ہے بری رہا کو لے کے گئے ہیں ابو صدر کیونکہ اس کا پہلا روزہ ہے اس کے لئے مطلب جو جس چیز پر آخر گئے گی وہ لے کے دیں گے اور اس کی پسند کی چیزیں آئیں گی جب میں چھوٹا تھا تو میں تقریباً چھ سال گئی تھا ساتھے چھ سال کا میں نے بھی روزہ رکھا تھا میرے پاس ابھی بھی میموریز پڑھی ہوئی ہیں گفت ملے تھے مجھے اور میرے پسند کی سالی چیزیں آئی تھی تو بابا نے ایک پیج پہ لکھ لیا تھا کہ محمد دانیال خان کا روزہ میں مجھے موقع ملا میں ابھی آج ہی دکھاؤں گا آپ کو تو ابھی اثر کی ادھان ہوئی ہے پہلے نماز بڑھتے ہیں اور پھر میرا دل ہے میں اور رمان جائیں نیچے تھے بریرہ کے لیے ہم بھی کوئی چھوٹا سا گفت لیں خوش ہو جائے گی محمد اللہ ابھی میں نماز پڑھ کیا چکا اور ساتھ الحمد اللہ میرا رمضان میں پہلا قرآن مکمل ہو چکے اور یہ قرآن میں نے اپنی دادوں کو بخشے بخش سکتے ہیں ہمیشہ جب بھی قرآن میں پڑھتا ہوں تقریباً پچھلے رمضان میں نے بخشا تھا اپنے نانا بھو کو سے پچھلے دادا بھو کو مطلب ہر بار کسی نہ کسی کو بخشتے ہیں بخش سکتے ہیں تو ابھی گاڑی بھی آ گئی ہے بریرہ گئی تھی صدر کافی سمان لائی ہے تو ابھی میں جوہر اس کے لیے کچھ گفت لے کے آتے ہیں سب سے پہلے اور ٹائم بھی کافی کم رہ گئے شربت بھی دیکھے آنا مسجد تو ابھی چلتے ہیں جلدی ہی آئے جی آپ سے مرشل یہ دیکھیں ہیں راش یہ تھی ہیں تم جاؤ رومان دو روٹیوں کوٹر دے ہو میں در سے سموسے لے لیتا ہوں ارومہ والی سائیڈ بھی تو بہت راش ہے ادھر کہیں سموسے نہیں ہے ادھر سے ہی لینے پڑھیں گے ادھر ہی جائیں گے سامنے سموسے ادھر سے لے لیتے ہیں ارومہ بہت راش ہے کون سے سموسے کون سے لینے ہیں بڑے چھوٹے لو جلدی ادھر سے لے لوں سموسے ہوگی بائک کے ساتھ لگو روٹیوں کوٹ دیئے چلو پھر آپ اور کیا لینے بس بریرہ کا گفت لینے اور بس روٹیاں بھی ہوگی ہیں چلو بس روٹیوں کا ویٹ کرتے ادھر دیا اور بس روٹیاں لیتے ہیں پھر جاتے آگے گفت لکھتے ہیں ٹائم تھوڑا سا کم ہے چھے بیس ہیں پیچھے آدھا گھنٹہ رہے گفت والی کھڑوں نے نام ہے اس کا چیزیں بند ہیں نہیں نہیں اوپن آگی بھائی وہ انکل ادھر بیزی تھے تھوڑے افتاری دیتے ہیں نا سارے مل کے ادھر تو ادھر بیزی تھے ابھی مل کے جلدی سے لیتے ہیں نا سارے مل کے لیتے ہیں پیانو ٹائپ ہوتا ہے بچوں کا پیانو ٹائپ ہوتا ہے وہ جو پیانو ٹائپ ہوتا ہے وہ چیک رہے ہیں اس کو بھی پیانو کہتے ہیں اس کو نہیں نہیں یہ تو گٹار ہے نا پیانو ٹائپ ہوتا ہے یہ بھی ہے پیانو وہ جو آدھ سے یوں یوں کر کے بجاتے ہیں یہ تو گٹار ٹائپ ہے نا دیکھا ایک پیانو ٹائپ ہوتا ہے یہ تین ہوتا ہے یہ صبر پیانو اچھا ہے لیکن سوریس کی پرائس چیک کریں آپ یہ صحیح چار سرپے چار سرپے میں کریں گے لیکن چلیں ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں ڈسکاؤنٹ کرنا ہے اس میں آپ نے میں ٹھیک ٹھیک ہے باقی اور تو ابو کے ساتھ لے کے جو جو اس کو پسند تھوڑ لیا ہے باقی ہم اپنی طرف سے چھوٹا سیگیوں دے سکتے ہیں خوش ہو جائے گی تم بھی پسند کرو کیا کیا لینا ہے دول نہیں ڈول ہے اس کی کچھ اور لے لو ڈیفرنس بس یہ لے لیا ہے میں نے پیانو لیا ہے رومان نے انیمل لیا ہے انیمل کے فرکچرز جو ہوتے ہیں بس ابھی چلتے ہیں ٹائم سکس ٹرٹی فائف ہو رہے ہیں پیچھے دس منٹ رہے گئے جلدی جلدی گا چلو گئے شربت دیکھ آنا ہے مسجد سات منٹ رہے گئے اور آج سارے اتقاف اتقاف جو جس جس نے بیٹھنا ہوگا وہ اتقاف بیٹھ جائے گا بس ابھی مسجد میں اس تاریخ کے بعد تین منٹ رہے گئے دروازہ بند بھرو وو بری را ادھر سارے گفت رکھو ادھر سامنے ادھر رکھو ادھر رکھو اور میری طرف سے بھی ایک بری را کے لیے چھوٹا سا گفت ہے یہ لو اور ماشاء اللہ ساری ساری میرا گفت کو لکیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک تصویر سے خوار میں بی آیا ہے ماشاء اللہ افتاری کی ہے اور افتاری سے پورند بھادی آیا ہے نماز پڑھنے کے لئے دیکھیں لائٹس لگ گئی تھی یہ تو تقریباً لگ گئی تھی 14th روزے کو نا 14th 15th روزے کو لگ گئی تھی بلدی سے نماز پڑھتے ہیں مغرب کے نماز سے پہلے بیٹھ گئے تھے جن جن نے اتقاف بیٹھنا تھا انہوں نے افتاری مسجد میں کیا اور اس بار کافی کاف لوگ بیٹھیں لاسٹ ٹیم تو اینڈ تک فل تھا اس بار بہت تقریبا پانچ بندے بیٹھیں اتقاف یہ ہماری بنیرہ خان اور آج ایک روزہ کمل ہو گیا ہے بنیرہ کیا لگی تھی بھوک لگی تھی پیاس لگی تھی پیاس لگی تھی یہ روزہ جیسے ہی کھلے ساتھ اس کا بہلا آت پانی کی طرف یہ ہے اور بریرہ سیٹڈ ہوگی کیونکہ بریرہ کو اس میں زیادہ گرفت ملے ہیں اچھے اچھے گرفت ملے ہیں بتاؤ گرفت میں کیا کیا ملے ہیں دو بیلون ابون لگتا دیا ہے آپ سے پیانوں دیا ہے اور مہاں بھی انہیں انیمرز دیا ہے بابا نے پیسے دیا ہے واؤ اور یہ پاس پیسے ملے ہیں آپ کو یہ ایک اٹھپا کا اٹھپ ملے ہیں چلو جی میری طرف سے بریرہ کھائے گی وائٹ والی وائٹ والی یہ وائٹ والی یہ bị آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ پیج جس میں بابا نے لکھا تھا جب میں نے فرس روزہ رکھا تھا جمہ تالویدہ کو تو یہ سامنے ہے الپم اس میں بابا نے فرس پیج پہ لکھا تھا یہ دکھیں یہ لکھا ہے محمد دانیال خان نے بروز جمہ کو روزہ رکھا تھا جو تقریباں ساڑھے چھے سال کی عمر بنتی ہے تاریخ دوزار تیرہ آٹھا مہینہ اور دو تاریخ یہ دانیال کا پہلا روزہ تھا دانیال خان یہ میں نے نام خود لکھا تھا دیکھیں یادگار ہے بابا کے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی تھی لیکن وہ تو ابھی نہیں ملیں گی بابا کے پاس میموری کار پڑا ہے اس میں ویڈیو پڑی ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دکھاؤں گا باقی یہ ہی تھا میں آپ کو یہ دکھانا تھا بریرہ کا بھی لکھ دیتے ہیں بریرہ خان کا روزہ دیتے ہیں یہاں پر بریرہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن بارش ہوگی اس دن بریرہ روزہ رکھے گی اور بریرہ نے بالکل سچ کہا تھا کل بارش ہوئی تھی اور بریرہ نے آج روزہ رکھے میں آپ کو یہ بتانا بھول گی تھی ماما نے دریس دینا تھا اچھا چاہیے ہمیں بتانا بھول گی تھی کہ ماما نے اسے دریس دینا ہے گفت میں اور بس ابھی یہاں پر ولوگ انڈ کریں چلیں جی آج کا ولوگ یہاں ہی پر انڈ کرتے ہیں امید آپ کو ولوگ سندھ آیا ہوگا ویڈیو ولوگ کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ پیس